ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور انہوں نے بھی ابھی پریس کانفرنس کیا انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اپنے ملک کو کسی کی جان کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے ہونا بھی یہی چاہیے دیکھیں نا پاکستان ہمارا ملک ہے سب سے پہلے ہمیں اپنا ملکی عزیز ہونا چاہیے ہمیں اپنے ملک کو سیکیور رکھتے ہوئے جو ٹھیک لگے وہ کرنا چاہیے میجر جنرل آصف گفور ڈی جی ایس پی آر انہوں نے یہ بیان دیا ہم اپنی پاک سرزمین کو کسی بھی جان کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں نہیں اچھی بات ہے اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہیے نا تو اسی لیے فوج کا کام ملک کا دفاع ہی ہے نا اس میں کوئی ایسا کوئی بیان تو نہیں ہے کوئی انوخہ بیان تو نہیں ہے اس نے اپنے ڈپٹی کی ہے اچھا بیان ہے میں اس کے سرات ہوں اور انشاءاللہ اگر پاکستان پر کوئی ایسا وقت آیا تو انشاءاللہ صرف پاکستان کے فوج ہی نہیں بلکہ بائیس کروڑ حوام بھی پاک آرمی کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی نہیں وہ انہوں نے ٹھیک ہا ہے لیکن میرے خیال میں ایران کے مسئلے میں پاکستان کو ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے ملکی سالمیت اپنی جگہ ہے اس کو سیف کر کے کرنا چاہیے لیکن ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے اس مسئلے میں ہم ان کے بیان کے ساتھ ہیں ان کے مدد دیں بلکہ جی بیٹی ایس پیر صاحب میں ٹھیک ہے بلکہ ہم ساتھ ہیں جی بلکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہم ان چیزوں کے ساتھ ہیں یہ کہتا ہوں جو گفر نے جو بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے ہم اپنی جمیر کسی یہو نسال کو نہیں دیں گے نہیں دیں گے کبھی بھی نہیں دیں گے اور ہمیں بھی ایران کا ساتھ پورا پورا دینا چاہیے کیوں ایران ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور بڑا اچھے لوگ بہادر لوگ ہے دنیا میں اسلام میں ست سے آگے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تیار ایک کھر بھرچہ ہے اسلام میں کوئی ملک نہیں بڑھتا اب ہمیں بھی آگے اسلام کے لیے بڑھنا چاہیے اور کمرباجوہ صاحب ہمیں بڑھنا چاہیے اور ایران کی ایم بیشی پاکستان سے نکالو نکالو نہیں نکالو گے ایران کی امریکہ کی ایم بیشی پاکستان سے نکالو اگر نہیں نکالو گے تو ہم عاؤں کھڑی ہو جائے گی امریکہ کی ایم بیشی کے خلاف پوجیوں والا کام تو نہیں ہے نا وہ تو اب مسلم اگر سوچیں گے تو پھر ہی آگے چلیں گے نا تو اگر وہ یہ سوچیں گے کہ ہم بچ جائیں گے اس طرح کے بیانات دیکھیں تو یہ بلکل ان کی بلکل خام خیال نہیں ہے وہ بھی نہیں بچے گا کیونکہ ان کو گسیٹا جائے گا جس طرح افغانستان کو گسیٹا گیا تھا جنگ کے صورت میں اسی طریقے سے ان کو بھی گسیٹے گے اور یہ بلکل دل سے نکال دیں کہ وہ ان کو نہیں کچھ کہیں گے اور صرف ایران کو کچھ کہیں گے وہ ان کو استعمال کرے گا ہر صورت استعمال کرے گا نہیں اصطف گفر صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے اور ہم ملکی سالمیت کے لیے کوئی کمپرومیز نہیں کریں گے دیکھیں ملکی سالمیت اسی وقت ہوگی کہ آپ کے مسائے میں تو آگ لگی ہوئی ہے آپ کا گھر کیسے بچے گا آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ادھر سارا کچھ کر رہا ہے اور آپ کی طرف نہیں آئے گا وہ نا تو وہ ان کو استعمال کرے گا ان کے فوجی اڈے استعمال کرے گا ان کے سرزمین تو خود ہی ہوگی جب ایک جہاز نیچے اترے گا یا یہاں سے وہاں سے یہاں سے میزائل اگر داگا جائے گا تو وہ استعمال تو ہوگی نا تو یہ تو خام کھیالی ہے یہ لوگوں کو بھول بلیوں میں نہ رکھیں اور بالکل سالٹ سٹیپ لیں جو بھی لیں تو اسی ایشو پر لے کے آپ کی کیا جذبات ہے میرے جذبات تو یہ ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں بھی جاؤں گا لڑنے کے لئے بالکل لڑوں گا جا کے اگر میری شہادت ہو جائے گی اس سے بڑا مجھے کیا اور رتبہ بھی سکتا ہے مرنا تو ویسے ہی ہے تو اگر ہم حق سچ کے لیے لڑیں گے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اس سے تو اچھی موت کوئی ہوئی نہیں سکتی ہمیں اگر صبح کہیں گے ہم تو ایک رات بھی نہیں نکالیں گے اور صبح چلے جائیں گے باقی اللہ مالے گا کیونکہ رازق اور باقی جو ہے وہ فالتہ بچوں کو بیوی کو ماں کو باپ کو بہن کو بھائی کو تو اس نے پالنا ہم نے کیا کرنا ہے ہم تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو جب ہم وہاں پہ شادت ہو جائے گی یا اگر وہاں پہ جائیں گے لڑنے کے لئے تو ٹھیک ہے وہ اللہ مالک ہے اگر امریکہ کے پاس اسلے کی طاقت ہے تو ایران کے پاس اللہ کی بھی طاقت ہے تو اس کیا کہتے ہیں دیکھیں مسلمان کے پاس جو جذبہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس کے پاس اسلہ نہ بھی ہو لیکن اس کا یہ جو اشادت ہے جب غزوات ہوتے تھے حضور نبی کرم محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو اس وقت ان کے پاس اسلے ہوتے تھے وہ تین سو تیرہ لوگ ہوتے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے تو انہوں نے بھی تو جنگیں جیتی ہیں تو وہ جذبے کے ایمان کے سر پہ جیتی ہیں اللہ کی مدد سے جیتی ہیں اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور اسی طریقے سے اگر ان چیزوں کو یہ مدد نظر رکھے یہ سارا کچھ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہار جائیں گے ہار جیت تو بات کی بات ہے پہلے میدان میں اتریں گے تو تب ہی ہوگا کسی کو بتانا تو پڑے گا کہ میں کتنا پہلوان ہوں اگر وہ ایک ہی پہلوان کھاڑے میں ادھر ادھر پھر رہا ہے تو دوسرے کا تو پتہ ہی نہیں ہے تو دوسرا اترے گا تو پتہ چلے گا اگر وہ ہار ہی جائے گا کوئی بات نہیں لیکن کم از کم اس کو تو پتہ چلے گا کہ یہ ہارنے والا کون تھا تو ان کی بات ہو ان کی بات پہ تو ہماری فوجت کے ترجمان ہے جو انہوں نے کہا ہے ہم اسی کی تحید کرتے ہیں